مالا میری توبہ موسیقی سلام علیکم واریکم سلام اوفیشلی ہمارا کبھی انٹرکشن نہیں ہوا ہم کبھی نہیں ملے سو آئے مراد ایک فرم میں جاب کرتا ہوں فادر کی ڈیت کے بعد مجھے اپنی ایڈیوکیشن خدم کرنے کا موقع نہیں ملا اپنا ایک چھوڑا سا بزینس بھی سٹارٹ کیا ہے سائی بائی سائی اور انشاءاللہ اگر کامیاب ہو گیا تو جوب چھوڑ کر کاروبار پر ہی کانسنٹریٹ کروں گا کامیاب ہو گیا مجھے ایسا لگ رہا ہے جسے میں اپنے جاپ کا انٹیو لے رہی ہوں آپ فکر نہیں کریں آپ کو میری شوہر کی پوزیشن مل چکی ہے آرے واہ بہت بہت شکریہ میرد اب آپ کے انٹیو کی باری ہے سر آئی ہافٹن مائی ماسٹرز ان ہوری کلچر آرے واہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے ایکشلی مجھے پھولوں سے پہت زیادہ پیار ہے اس لیے میں نے یہ فیل چونی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں پھولی پھول ہو گیا باہر جو لون ہے نا اس پر پریکٹس کرنا کچھ نیا کرنا تاکہ دنیا کو پتہ رگے کہ میری بیوی کیا کیا جہور دکھا سکتی تو میں انٹیویو میں پاس ہو گئی میں سمجھو کہ مجھے جاوب مل گئی جی بلکل آپ کو بیوی کی جاوب پر فائز کیا جاتا ہے اور یہ رہا آپ کا پوائنٹمنٹ لیٹھو کسی لگی؟ بہت تیاری ہے مگر آپ سے زیادہ بیانے سنیا وہ بہت دن ہو گئے امی ابو کو دیکھنے کا دلچہا رہا ہے آپ اوفیس جاتے پہ مجھے چھوڑ دیں گے اور پھر واپسی پہ چاہ میں لیتے آئیے گا ٹھیک ہے میں امی سے اجازت لیتا ہوں آجاؤ امی میں راہت کو اس کے گھر چھوڑتا وہ آفیس چلا جاؤں گا اور پھر واپسی پر اسے دیتا وہ آجاؤں گا گھر چھوڑتے وہے کیا ضرورت ہے رہنے دو روز روز اسے گھر لے کر جاؤ گے نا تو کلکوز کا سارا خاندان آکے ہمارے گھر بیٹھ جائے گا یہ چیز شروع میں ہی ختم کر دو تو بہتر ہے اسلام علیکم امی علیکم اسلام وہ میں گھر جا رہی ہوں شام کو ان کے ساتھ واپس آ جاؤں گی گھر جا رہی تھی میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیوں کی جب شادی ہو جائے تو ان کی سسرال ان کا گھر ہوتا ہے یہ نہیں بات بتا چلی نہیں امی ایسی بات نہیں ہے پس میں تھوڑی دیر کے لیے ملنے جا رہی ہوں میں واپس آ جاؤں گی کوئی خاص موقع ہے دعوت وغیرہ ہے نہیں پس ایسے ہی ایک ہفتہ ہو گیا شادی کو ملنے کا دل چاہ رہا تھا تو بیٹا اب اپنے گھر میں دل لگاؤ نا گھر سنبھالو کام کاج دیکھو خوش بھی رہو گی اور سکون سے بھی رہو گی یوں بھی تم چلی جاؤ گی تو میرا دل گھبر آئے گا اکیلے میں میرا خیال کون کرے گا امی آپ کیا کہہ رہی ہیں ہماری شادی کو تو ایک ہی ہفتہ ہوا ہے نا اور مجھ سے پہلے آپ اکیلے ہی تو رہ دی تھی سن رہو تمہارے سامنے کھڑی ہو کے تمہاری ماں کو ٹوک رہی ہے اور تم چپ ہو رہا تم بھی نے کہہ دیا نہیں جانا تو نہیں جانا بس ہو ہو موڑ بھی دکھا رہی ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں یہ لڑکی اس گھر کا سکون برباد کر کے دم لے گی ابھی تمہاری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں نہیں نہیں بات ہے اب اسے اسے کابو میں کر لو پرنس سر پر چڑ کر ناچے گی سن رہے ہو مانا کرو اسے جانے معافی مانگ گے آکے مکسے جاؤ کیا ہوا مراد اگر آپ اس طرح امی کی باتوں کو ہمارے بیچ میں آنے دیں گے تو ہمارا رشتہ کیسے مضبوط ہوگا اور یہ بھی کوئی بات ہے امی پہلے بھی تو اکیلے ہی رہتی تھی نا مراد اچھی طرح سمجھ لہو رہا تھا وہ میری ماں ہے جیسے وہ کہتی ہیں تمہیں فیسے ہی کرنا پڑے گا نہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو میں تمہارے کھڑ چھوڑا ہوں گا تم وہاں جاؤگی اور نہ ہی وہاں سے یہاں کوئی آئے گا اس گھر کے کچھ اصول ہے تم نوہوں کی طرح لوہر میڈل کلاس نہیں جہاں ہر چیز چلتی ہے سمجھ میں آگیا ہوں گا کیا موسیقی موسیقی اور لیا اتنی خدمت کروں گی امی اور مراد کی انشاءاللہ یہ لوگ میرے ہو جائیں گے مراد بھائی نے آپ کی شادی کا انویٹیشن ہمیں دیا تھا لیکن ہم لوگ تھے نہیں یہاں پہ آؤٹ اوپ سٹیشن تھے تو میں نے زمیر سے کہا کہ کیوں نہ آپ کی طرف چلتے ہیں آپ کو شادی کا گفت دیتے ہیں یہ میں نے کانگریٹولیشن اوہ پلیز اس کی کیا ضرورت تھی چلے آپ لوگ اندر آئے نا میں امی کو بلاتی ہوں میرے خال میں یہاں زیادہ اچھا لگ رہا ہے نہیں بیٹھ گئے ہاں ضرور کیوں نہیں چلے یہ جا کے اندر رکھا اور اس کو بولا چائے بناتا آپ نے خامخواہ چائے کا تقلوف کیا دراصل میں آفیس سے چائے پی کر آیا تھا ہماری بیگم پیچھے پڑی ہوں تھے کہ بس آپ کے گھر جانا ہے جانا ہے پریزن لے کے تو اس لیے ہم یہاں آگئے اپسے یہ آپ لون میں کیا سیٹنگ کروا رہی تھے وہ میں نے نا ہوتی کلچر پڑا ہے تو مجھے پودے لگانے کا اور خیتی باری کرنے کا بہت شوق ہے مجھے نیچر سے بہت پیار ہے اس لیے میں نے کام سکھا ہے چلیں جی آپ کا کام تو آسان ہو گیا سمیر صاحب ایکچیلی میرے ہزبن آرکیٹیکٹ ہے تو ان کو تو تلاش رہتی ہے ایسے لوگوں کی جو لینڈسکیپنگ کروا سکیں اپنی لونز میں اور گارڈنز میں دراصل سارے کام تو ہو جاتے ہیں لیکن یہ لون میں آگے میں فز جاتا ہوں آج کل کمپیٹیشن کا دور ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا لون سب سے خوبصورت نظر آئے اس لیے کافی کلائنٹس مرے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں مجھے بڑے خوشی ہو کہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہلو جی امی اچھا میں کیری تھی زرہ گھر آتے نظارہ تو دیکھتے وہ گھر کے نوکروں سے باتے کر رہی ہے پڑوسیوں سے گپیں لگا رہی ہے ابھی دو دن ہوئے ہیں اس گھر میں آئے اور اردگردھر ایک سے پینگیں بڑھا رہی ہے کیا ہو امیاب کس کی بات کر رہی ہے تمہاری بیوی کی بات کر رہی ہوں اور کس کی بات کر رہی ہوں اس طرح تو ہماری عزت سارے محلے میں بدنام کر دے گی نا وہ ہمیں دیکھو تم گھر آؤ اس پہ کو تھوڑی روپ ٹوپ کرو یہ میڈل کلاس کی لڑکیاں جو ہے نا یہ ایسے ہی پینگیں بڑھاتی ہیں بہت شوق ہوتا ہے دوستیوں کا اچھا آپ فون رکھیں میں آتا ہوں اچھا جی آپ ہمیں اجازت دیجئے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے کسی دن آئیے نا بھائی ساپ کے ساتھ ہمارے گھر ضرور کیوں نہیں یہ آپ کے برابر سے برابر والا گھر ہمارا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم ضرور آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کے اس ایکسپیرینس سے ہم سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے ضرور کیوں نہیں شکریہ ٹھیک ہے شکریہ 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 عبدال عبدال بیگم یہ میرا بلزرنگ کاٹتے گیا ان کے مسئل نہیں بھی میں نہیں جاری دوبارہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ خود چلے جائیں یہی تو باتیں ہیں مراشتہ بات اچھا ٹھیک ہے ہم سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم خواب سامدر کیسے مراد صاحب اللہ کا شکریہ آپ کو شادی کی بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ ہم آئے تھے آپ سے ملنے کے لئے لیکن آپ کے مسئل سے ملاقات ہو گئی کسی دن آئے نا آپ ہمارے گھر مسئل کو لے کر ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ کے خاتون ہیں مجھے انشاءاللہ ضرور اجازت ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اچھے یہ جہے گھلا اٹھا کے لا اس کو یہاں رکھو اور یہ والا بھی اٹھا لو اور اسے یہاں رکھو رات اور وہ ارے آپ آگے ہیں چلو 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 یہ کیا چلنا تھا ہاں کیا ہوا امرات کس کی اجازت سے تم puisque مالی سے باعت کر رہی تھی اور یہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا چل رہا تھا کچھ بھی نہیں وہ تو بچ سلام دعا کر رہے تھے میں نے اسے کیا گناہ کر دیا اچھا اب یہ گناہ سواب تم ہمیں سکھاؤگی نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ میں کمرے میں بیٹھے بیٹھے مجھے گھٹا نو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں لون میں جا کے تھوڑے پوچ کی پریسمنٹ کر دوں میں نے پڑھا اس بارے میں اس سیزن میں کیا لگتا ہے مجھے پتا ہے سن رہا ہو یہ تمہیں تانہ مار رہی ہے کہ یہ تم سے زیادہ پڑی لکھی ہے نہیں مرات ایسی کوئی بات نہیں ہے امی آپ کیوں بات بڑھا رہی ہیں ایسی اچھا تو یہ میں کر رہی ہوں اس گھر کا سکون میں برباد کر رہی ہوں اس گھر میں لڑائی میں ڈروا رہی ہوں ارے دیکھ رہے ہو تم اپنی غلطی ماننے کے پجائے یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے سن رہا ہو چلو چلو جو چیز جہاں ہے وہ وہاں واپس رکھو اور اپنے طور طریقے اپنے پاس ہی رکھو اگر تم نے لون میں قدم بھی رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری سمجھیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ تمہیں اچھنے بھی لوگوں سے بات کرنے کا ایترا شوق کیوں ہے کیا میں کافی نہیں ہوں تمہارے لیے جو ہر مر سے بات کرنے کا شوق چڑھا ہے تمہیں câmpest چیز میں کافی نہیں ہوں slate سن رہا بات کرنے کا خطaming چلی گئی ڈاکٹر؟ جی چلی گئی بڑی چلاک عورت تھی بھئی مجھ سے پوچھ رہی تھی چہرے پر نشان کیسا ہے میں نے کہہ دیا دروازے سے ٹکر ہوگی شکر کریں امی بچت ہو گئی وانا بہت بڑا نقصان ہو جاتا مجھے اسے تھپڑنی ماننا چاہیے تھا ڈاکٹر بطا رہی تھی کہ آپ دادی بننے والی ہیں اچھا چلو شکر ہے اس عورت سے بھی کوئی خوشی کی خبر ملی موسیقی 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 ریٹی مکار موسیقی موسیقی ہاں بیٹا کب تک گھر آگے وہ ایک بات بتانی تھی جی خیریت راحت فون پر کسی سے بات کر رہی ہے بہت دیر سے کوئی مردی لگ رہا ہے اور پرانی جان پہچان بھی لگ رہی ہے بھئی آخر کون ہے کہ اتنی لمبی گپیں لگ رہی ہیں میری تو حمد نہیں ہوئی پوچھنے کی تم ہی آؤ گھر تو پتہ کرو اچھا فون رکھے میں گھر آگے بات کرنا موسیقی 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 لیکن امی تو بتا رہی تھی کہ کسی کا فون آیا تھا رات میں آپ سے کہہ رہی ہو نا کسی کا فون نہیں آیا کیا امی چھوڑ بول رہی ہے ہاں یاد آیا مجھے ایک فون تو آیا تھا لیکن وہ تو رونگ نمبر تھا رونگ نمبر رونگ نمبر پر اتنی لمبی بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی میں نے بھی دنیا دیکھی ہے مجھے سب پتا ہے کہ فون پر کیا ہوتا ہے آج کے بعد اگر میں نے تمہیں رونگ نمبر یا رائٹ نمبر پر بات کرتے دیکھا تو مجھ سے پورا کرنی ہوگا آج کے بعد اگر میں نے تمہیں روہی ہے مجھے سوارےjs مجھے سوارے چلے گئے تمہارے امی اببہ ہم چیتے لے گئے تو کیوں آئے تھے میری خیریت پوچھنے آئے تھے اور جبران سے ملنے آئے تھے بہت دنوں سے اپنے نواسے کو دیکھنے کا دلچارہ تھا اس لیے تو خیریت تو فون پر بھی پوچھی جا سکتی تھے آنے کی کیا ضرورت سب سارا دینے اسی چلا کے بیٹھے رہے بہتہ نہیں جگ کے جگ پی گئے ہوں گے شربت کے خاندانی لوگ تو وہ اپنی بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے نہیں امی میں نے ان کو شربت کا پوچھا تھا لیکن وہ شربت نہیں پکے گئے تم تو اپنے ماں باپ کی ہی سائٹ لوگی ہر باہر ہاتھ آئندہ انہیں میرے گھر سے دوری رکھنا اساملے کون آلے کم اسلام کیسے توید آپ کی ہے بہت ٹھیک ہوں آپ کیسے آنا ہوگا جی وہ بھابی سے ملنا تھا کچھ ڈسکشن کرنا تھا راہت سے راہت راہت یہ بھئی تم سے ملنے آئے ہیں اسلام علیکم بھابی اسلام علیکم ملنے آئے ہیں آپ اکیلے آئیں بھابی نہیں آئیں نہیں وہ دراصل مصروفیت تھی ان کی کچھ اس وجہ سے نہیں آسکی میرے کچھ امپورٹن پروجیکٹس آئے ہوئے تھے اس لئے مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ضروری تھا لینڈسکیپنگ گیا ہے تو اب یہ کام کریں آپ رکھ لیں اس کو دیکھ لیجے گا اور پھر مجھے فون پر بتا دیجے گا جو بھی آئیڈیاز ہوں آپ کے پاس جو بھی آئیڈیاز ہم آپ کے یوز کریں گے اس کی ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے if you want to work for us ٹھیک ہے بھابی مراد بٹا یہ سب کیا ہے اب کیا ہو گیا امی وہ ضمیر ہے نا وہ آیا تھا بغیر اپنی بیوی کے اکیلا کہنے لگا مجھے راحت سے ملنا ہے مجھے مجھے یہ کہہ رہا تھا پھر وہ آگئی آپ پتہ نہیں دروازے پہ کھڑے کیا باتیں کر رہے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے تو پتہ تو کرو یہ کیا چل رہا ہے یہ تو بیٹا بہت بوری بات ہے اس طرح تو سارے محلے میں ہماری عزت کی دجیاں اڑ جائیں گی مجھے تو شکوں نے لگایا یہ کہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے چکر پچے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے امی مجھے تو پتہ نہیں ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے زمیر کیوں آیا تھا کیا چل رہے تم دونوں کے درمیان ہاں جبران سورا ہے آئسا بولے پلیس وہ میں بتاتے ہوں کہ دیکھیں بہائی آرکیٹیکٹ ہے وہ تو مجھ سے لائنسکیپنگ کے آئیڈیاز مانگنے آئے تھے اور جبران کی قسم وہ تو چائے بھی نہیں پی کے گئے بس یہ فائل دے کے چلے گئے مجھے بہو کوف بنا رہی ہو تو مجھے ہم ہی بتا رہی ہیں کہ بہت باتیں چل رہی تھیں تم دونوں کے درمیان کیا باتیں چل رہی تھیں رات میں میں بھنوسہ کرے میں سچ کہہ رہی ہوں اگر آپ کو میرا یقین نہیں ہے تو آپ سمیر بھائی سے جا کے پوچھ سکتے اس سے تو میں بہت میں پوچھوں گا مہدے میں آپ چاہے کو فکر کریں آپ 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 آنا مرم آن آ گئی آسپitter رہت کا ہے اس دوروں آلو نے آدھمنٹ کر لیا اوہ وہ دوبارہ ماں بننے والی تھی لیکن وہ کبھی دوبارہ ماں ہی بن سکے گئی کیا تو تمہاری قسمت میں بس ایک ہی اولاد ہیں شکر کریں امی ہمارے یہاں ایک اولاد تو ہے اور وہ بھی بیٹا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس نیمت سے محروم ہیں دکٹر بہت ناراض ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ کس نے اسے اتنی بیدردی سے مارا تو بڑی مشکل سے میں نے اپنی جان بچے گی اری ڈاکٹر کو تو رہنے ہی دو کو کوڈ ڈاکٹر بنے پولیس والی نہ بنے بیٹا تم اتنے پریشان مت ہو یہ کوئی دنیا سے نرالی بات نہیں ہے سبان چلائے گی تو پھر ہاتھ اٹھی جاتا ہے نا تم فکر نہیں کرتے امی کھانا لینا آپ کیا سوچ رہی ہیں جبران کو دیکھتے ہوں تو دل پہ ہاتھ پڑتا اتلوتا ہے بچارہ میرے بیٹے کو تو دو بازوں کی ضرورت تھی اکیلا جبران کیا کرے گا امی کھانا لینا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں انشاءاللہ جبران بڑا ہوکے پڑھ لےکے اپنے بابا کا سہارا بنے گا کفیسے بھی اولاد تو اللہ کی دین ہوتی ہے نا ہم سب کو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ بس ہماری اولاد نیک سیرت اور سہت مند ہو اتنے بڑے کاروبار کو سنبھالنے کیلئے مراد کو دو بازوں کی ضرورت ہے مراد بھی تو اکلوتے ہیں نا کینکہ اب تو کوئی بہن بھائی نہیں پھر بھی ماشاءاللہ سے کتنے اچھے طریقے سے بزنس سنبھالا ہوا ہے تو مجھے بانج ہونے کا تانہ دے گی نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا امہ کہنے کا آپ پلیس کھانا کھائیں نا اب کیا خاک کھانا کھاؤں تمہاری زبان کے آگے تو سب زہر ہو جاتا ہے جو بات کرو آگے سے تانے دینے لگتی ہے تیر چلانے لگتی ہے دادی آپ اربلک ماما سے لڑتی کیونے لگتی ہے لو سن لو تمہارے صاحب زادے بھی کھڑے ہوگے ماں کی حمایت میں اسے روک لو مراد کل کو تمہارا ہاتھ بھی پکڑے گا پھر پشتاؤگے می امی اگر تم نے دادی کچھ سامنے سے جواب دیا نا تو میں تمہیں اٹھا کے گھر سے باہر پھینگ دوں گا سمجھ میں ہی تمہارے باپ رات کیا کرے بچہ ہے وہ تم چھوپ رہا ہوں یہ صرف تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے کھوپ رہت ہے کیا مسیبت ہے کیا ہوا ماما میکنک کول نہیں اٹھا رہا تو پھر آپ کو کیا مانگ والے نا اچھا دیکھو کچھ کر دیو موسیقی 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 اچھا ٹھیک ہے میں اپنے بیگ لکھیں بیگ بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کی گاڑی ٹھیک کروا کے اپنے میں کہنے کے تھرو آپ کے گھر ڈروپ کروا دوں گا تو اس کے لئے مجھے یا تو آپ اپنے ہزبینڈ سے ملوا دیں یا ان کا نمبر دیں میرے ہزبینڈ کی چار سال پہلے دیت ہو گئی یہ میرا بیٹا ہے اور اپنے ہزبینڈ کا سارا کام میں ہی دیکھتی ہوں ایسا کریں آپ میرا نمبر لے لیجئے چی باتائیے لیکن ایسے کیسے آپ نے ہماری اتنی مدد کی ہے ایک کپ چاہے تو باتتی ہے ایکشلی مجھے دیر ہو رہی تھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا نہیں چاہے تو آپ کو پیک جانی پڑے گی پھر آپ کو نمبر بھی دینا ہے آئیے اچھا چلیے ٹھیک ہے موسیقی 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 اس لئے تم اسے تلاق دے دو اور میں اسے اس کے گھر سے دربدن نہیں کرنا چاہتی چاہو تو وہ گھر اس کے نام کر دو میں اپنا مہر اس کی قبر پر نہیں بنا سکتی As you wish جیسے تم چاہوگی ویسا ہی روگ Good ہم دونوں ملکے ایک نیا گھر پر چیز کر لیں گے ورنہ میرا گھر تو اتنا بڑا ہے تم چاہو تو اس میں آرام سے رہ سکتے اور میرا بیٹا بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہے میں جانتی ہوں کہ تم اس کے لئے ایک آئیڈیل باپ ثابت ہوگے تم مجھے گھر جمائی بنا کر رکھنا چاہتی ہو نہیں میں تمہیں اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ساری زندگی مراد خدا کے واسطے مراد 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 پریز مجھے چھوڑ کے نیچائے مراد جبران کا کیا ہوگا میں کیسے جبران کو اکیلے پالوں گی خدا کے لئے مجھے طلاق نہیں دے میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں میں کچھ نہیں بولوں گی میں پوری زندگی چپ چاپ یہی پڑی رہوں گی مراد خدا کے لئے مجھ پہ رحم کرے مراد 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 بستہ بستہ گھر آپ لوگ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں ہمی ہمی میں آپ کی بیٹی ہونا میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا اسے ایک موقع دیتے ہیں ہمی ایک موقع کیا تم نے تو کبھی ہمیں چین کا ایک لمحہ نہیں دیا نام تو تمہارا راہت ہے لیکن سکون نہیں آیا تمہاری طرف سے کبھی ہمیں وہ جو منحل ہے نا وہ تمہاری طرح لوہر میڈل کلاس کی لڑکی نہیں ہے اچھے کھاتے پیتے گھر کی لڑکی ہے وہاں جائیں گے تو کچھ سکون آئے گا یہاں کی چکچک سے جان چھوٹے گی چلو جو میرا سر نہ کھاؤ جا مراد 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 ادا کے واسطہ اپنے فیصلہ بدلے مراد آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مراد مجھے چھوڑ کے نیچے یہ خر میں نے بیش دی ہے راہت اسے تین مہینے میں خالی کر دیں اور اگر تم یہاں رہنا چاہو تو نئے مالک سے اس گھر کو قرائے پڑھیں اور ایسے بھی تم کوئی نہ کوئی تو جگار نکالی لوگی پروسیوں سے مردوں سے بات کرنے کا ہنر تو تمہیں بہت اچھی طرح آتا ہے اور ہاں جبران کے نام میں نے ایک زمین کر دی مجھے کچھ نہیں چاہیے بس آپ کا ذات چاہیے مراد مراد خدا کے لیے مجھے چھوڑ کے نہیں جائے مراد پلیز مراد اممہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ ان کو روکی ہے اممہ آپ نہیں جائے مراد 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 موسیقی 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 آئے 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 آ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے بھائی میں نے سارا کام اس اپنے نظریے سے کیا تھا کوئی شک پسند آگیا ہوگا ہمارا تو مسئلہ حال ہو گیا دراصل ہماری یہ کلائنٹ انٹینئر ڈیزائنر ہے اس کے سارے کنسٹرکشن اور لینڈسکیپنگ کام ہم ہی کرتے ہیں ابنا ہم اسے خوش کر پا رہے تھے اور ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن اب لگتا ہے ہمارا مسئلہ حال ہو جائے تینکس ٹو یو جزا کالا بھائی آپ سے ایک بات کرنی تھی جی کہیے اب میں اکیلی ہوں جبران کی پرورش بھی میرے ساتھ ہے پیسوں کی کچھ زیادہ ضرورت ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر پیمنٹ جلدی مل جاتی تو میں سمجھا نہیں مراد ساتھ مراد نے دوسری شادی کر لی ہے مجھے جبران کو چھوڑ کے جا چکے بڑا افسوس ہوا خیر بتائیں بھائی میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ کام مجھے دلا سکتے ہیں آپ پلیز مجھے بس وہ دلا دیں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی بھائی دیکھیں میں اگر آپ کو ہائر کروں گا تو میں آپ کو ایک فکس امان دے سکتا ہوں لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ورک کریں اس میں آپ بہت زیادہ اہن کر سکیں ابھی گورنمنٹ کے کچھ پروجیکٹس آن ہونے والے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں زیادہ زیادہ آپ کو دلوا دو گا اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنی محنت اور لگن سے بہت جلد مہا اپنا نام بنا لیں بھائی آپ کی باتیں سن کے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے اب جو واقعی لگ رہا ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں ڈوب دیکھو تو تنکے کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے اچھا بھائی یہ تین نئے پروجیکٹس ہیں انہیں ذرا دیکھ لیجئے گا جی ضرور کیوں نہیں بھائی میں باتوں باتوں بھولی گئی آپ سے چائے کا پوچھنا آپ پلیز بیٹھیں میں ابھی لے کر آتی ہوں نہیں نہیں میں ابھی لے کر آتی ہوں اچھا جانگیر یہ بتاؤ کہ یہ جو مناہل کا بزنس ہماری کمپنی نے ٹیک آور کیا ہے اس کی پروفیٹ رپورٹ کا ہے سر کمپنی پہلے سے خسارے میں تھی اور بہت بڑے کرزے میں دوبی ہی تھی اس لئے سارے کرزار کھڑے ہو گئے اب اگر سارے کرزداروں کا کرزہ اتاریں گے تو کمپنی مزید لاس میں چلی جائے گی سوری تو سیر سر مگر یہ سودا آپ نے گھاٹے کر دیا ہے کچھ بیش کر بھی کرزداروں کا کرزہ نہیں اتار سکتے کیونکہ اس میں بھی نقصان آپ ہی کا ہے سر آپ کے مطابق آپ کی تمام پروپرٹی میں بچے اور مناہل برابر کے حصدار ہیں اس پر کانٹریکٹ ٹھیک ہے تم فائر یہیں رب دو میں دیکھ روں گا جی سر تم جا سکتے جی سر اور سنو رہت کی کوئی کال آئی پیسوں کے لئے کافی دن ہو گئے نہیں سر اب وہ پیسوں کے لئے کال کیوں کریں گے اب تو ما شاء اللہ ان کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے کیا مطلب سر بڑی سمجھداری کا کام چون ہونا ہے بڑی نکی تھی لینڈسکیپنگ کا کام شروع کر دین ہونا ہے اب تو ما شاء اللہ ان کے کاروبار زوروں پر ہے اب انہیں کسی سے بھی پیسے مانے کی ضرورت نہیں ہے سر ٹھیک ہے تم جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہینا کل شاپنگ پہ چلیں گے اور تمہیں یادے وہ ریڈ والا سوٹ مجھے تو وہ سوٹ بہت ہی پسند تھا تم نے اس کے کلر اور ڈیزائن دیکھے تھے نہیں 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 اچھا اچھا ہینا ایک منٹ ہولڈ کرنا اچھا چلو میں تم سے باد میں بات کرتی خدا فرز بولو یہ کیا مزاک ہے انسان سکون سے گیم بھی نہیں کھل سکتا آپ نے کہا تھا ایک باپ مل رہا ہے تو یہ ساتھ میں دادے کا پیکش سمجھ نہیں آرہا آپ پلیس کچھ کریں اس کا اور تو میں نے ریلیشنس رو ہینڈل کیا ہوا ہے چلو سکون سے بیٹھ کے مجھے کوئی بات پتاؤ بیٹھو میں اپنے فرنڈ کے ساتھ ٹینس کھیلیا تھا تو وہ شروع گل یہ کرو وہ نہیں کرو شوڑ نہیں کرو حد ہو کہ یہ ماما تو یہ بات ہے کچھ کرنا پڑے گا تو مجھے تھوڑا ٹائم دو باہر کرواتے میں اس کڑیا کو اور تمہیں پتا ہے نا تھوڑا بہت تو برداشت کرنا پڑتا ہے تمہارے ڈیٹھ کا بسنس بلکل ختم ہو گیا تھا ہمارے پاس کیا تھا ایک خالی ڈبا اور نام اگر مراد ہمیں نہیں ملتا تو ہم سڑک پر آ جاتے ہیں جب تک یہ ہے اس پوڑیا کو تو برداشت کرنا ہی پڑے گا مراد ایک اچھا انسان ہے اور تمہارے اچھے کالیج میں پڑھنے کا خواب وہ ہی پورا کرے گا سو بی نائس ٹو ہم اچھا تم لوگ ایک کام کرو اس سندے میرے گھر آجو ہاں ہاں اچھا بابا بریانی میں بنا لوں گی تم لوگوں کو بس میرے ہاتھ کے بریانی پسندے اچھا اس کو بھی بلا لے دیں بہت ہی مزائے گا ٹھیک ہے اچھا ہینا میں تم سے بات میں بات کرتے خدا حافظ امی کا ہے منہ حل اپنے روم میں بھی نہیں ہے امی کو میں نے نیچے والے پوشن میں شفٹ کر دیا ہے کیوں شفٹ کر دیا ہے مراد امی کو اپنی جگہ چاہیے وہ بوڑی ہو چکی ہے اور باسم اتنا شور کرتا ہے وہ بیچاری ویسی پریشان ہو جاتی ہیں میں نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی بھی تکلیف ہو میں نے تو امی کے لیے ایک رات دن کی آیا بھی رکھ لیے وہ ان کا اچھے سے خیال رکھ رہی ہے ابھی تو ہمیں مل کے دنیا دیکھنی ہے اگر ہم اسی باتوں میں بھسے رہیں گے تو اپنے رشتے کے بارے میں کب سوچیں گے اور پھر باسم بھی تو ہے اس کے ساتھ بھی تو ہمیں اکیلے ٹائم ایکسپینڈ کرنا ہے دیکھو مناہل وہ وہاں بہت پریشان ہوں گی تم بھی سارے دن اپنے کمرے میں رہتی ہو تھوڑا سا بھی ٹائم تم ان کے ساتھ نہیں گزارتی ہو مراد آپ امی کی باتوں کو اگر ہماری رشتے کے بیچ میں لائیں گے تو ہمارا رشتہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا ہاں ہنہ ہاں ہنہ اچھا مراد یہ کیا جگہ ہے یہ یہاں میں کیسے رہوں گی یہ تو مجھے سربن کو آٹر لگ رہا ہے کیا تم نے میرے لیے یہ کمرہ دیکھا ہے مجھے واپس لے کر چلو اوپر میں اوپر کر میں رہوں گی نا کچھ نہیں ہو سکتا امی آپ کو یہی رہنا پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں اس ساتھ سے جو مل رہا ہے اس پر سبرا شکر آدھا پہ رہے ایسے کیسے اس گھر پہ تمہارا بھی حق ہے تم تم شوہر ہو اس کے جس طرح راحت کو تم نے کابو کیا تھا اسی طرح منحل کو بھی کرو نا تو آپ کے حساب سے ایک لور میڈل کلاس فیملی کی لڑکی تھی اصل میں سچ میں خاندانی لڑکی تو رہاتی تھی جو چپ کر کے ایسا برداشت کر گئی منحل ایسی لڑکی نہیں ہے وہ اسے برداشت نہیں کرے گی اب ایسے بھی یہ گھر منحل کا ہے ہاتھی چاہداد میں نے اسے گفٹ کر دی اچھ میں اب اتنی اور طاقت نہیں ہے کہ میں ایک اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع کر دوں آپ کے کہنے پر کیا مطلب ہے تمہارا میرے کہنے پر ہاں تمہیں آپ نے مجھے اور راحت کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا تم اپنی شادی کی ناکامی کی سمیداری مجھ پر ڈال رہے ہو منحل سے شادی کا فیصلہ تمہارا تھا میرا نہیں ہاں دوسری شادی میری غلطی ہے پہلی غلطی راحت کو چھوڑنے کی آپ نے کبھی مجھے راحت کی اچھائی کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا آج جو میں دیکھ رہا ہوں یعنی اپنا بچہ ہوتے ہوئے بے اولاد دوسروں کا بچہ پال رہوں اب جو کچھ بھی ہے سبر شکر سے برداشت کریں میں مناحل اور اپنے اس رشتے کو موقع دینا چاہتا ہوں نہیں نہیں تم نہ رہت سے بات کرو ہو سکتا ہے کوئی تدبیر نکل آئے ہو سکتا ہے وہ ہمیں واپس لی لے ہمیں مااف کر دے تم رہت سے بات کرو اے اے ایسے ایسے میں کیسے رہوں گی نہیں امی رہت تب بہت خوش ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں مجھے اور آپ کو اس غلطی کی سزا تو کارنی پڑے گی راحت کو چھوڑنا میری غلطی تھی غلطی کی سزا تو ملتی ہے موسیقھ راحت mirẩی تو Soft farmersیاتی بیر案ًا موسیقی 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 مجھے سیادتی کی ززاں مل رہی ہے کیونکہ سیزاں میں یہ وقت آتے ہمارے رات مجھے معاف کریں یا اللہ مجھے معاف کریں مالا میری توبا مالا میری توبا